اور ان کے دوستوں کی رچائی ہوئی ساجش ہے جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو جمہو کشمیر کی پہچان کو جمہو کشمیر کی شناخت کو مٹانے کی لگاتار پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کے بعد ایک حملہ پہلے تو اس ملک کے وزیر خزانہ جناب ارنج ایکلی صاحب نے کہیں فیس بک پہ لکھا تھا وہ فور بنی کہ پہنٹی سے کو ہٹانا چاہیے پھر پرسوں کی بات بنی کہ بی جے پی کا جو صدر ہے امیر شاہ انہوں نے کہیں ٹی وی چینل پہ کہا کہ یہ بی جے پی کی پرانی بات ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پہنٹی سے کو اٹھانا ہوگا تین سو ستر کو اٹھانا ہوگا اور جو قصر باقی رہ گئی تھی وہ کل آندرہ پردیش میں اس ملک کے وزیر آزم صاحب نے خود پوری کی جبکہ میری بانڈیپور کی تقریر کو انہوں نے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں چلایا شاید ہی کوئی دیکھتا میں نے بانڈیپور میں کیا کہا لیکن وزیر آزم صاحب ان کو میری تقریر جو ہے ٹھیک نہیں لگی اور سیدھا سیدھا میرا استعمال کیا دوسری پارٹیوں پہ حملہ کرنے کے لیے کہا جواب دو جو نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ آپ یہ مانتے ہو یا نہیں اجناب موڈی صاحب ہم نے کہا کیا اس ملک کی ہسٹری پڑھئے دیکھئے کن حالات میں جمعہ کشمیر اس ملک کا حصہ بنا الحاق پہ دب دسکت ہوا الحاق کی جب منظوری دی جس طرح ناصر نے کہا اس وقت کے مہاراجہ مہاراجہ حری سنگھ نے تو کیا نقشہ کھنچا گیا وہ کان سے یہ طاقت تھے جو مرکز نے رکھے اور ان سے کون سے حقوق تھے جو ریاست کو دیئے گئے جس وزیر آزم اور صدر ریاست کی میں نے کل بات کی یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے یہ تو ہمارے آئین میں درج ہے اس آئین میں درج ہے جس آئین پہ جناب موڈی صاحب حرف بٹھاتے ہیں جب وہ سنسل میں پارلیمنٹ پہ کھڑے ہوکے پارلیمنٹ میمبر کا حرف براتے ہیں جب وہ راشترپتی بھابن میں کھڑے ہوکے صدران منتری وزیر آزم کا حرف لیتے ہیں تو اسی آئین کا حرف لیتے ہیں جس آئین میں یہ لکھا ہے کہ جمہو کشمیر کا اپنا نقشہ ہوگا جمہو کشمیر کا اپنا جھنڈا ہوگا جمہو کشمیر کا اپنا آئین ہوگا اور اس آئین کے تحت ہمیں اپنا وزیر آزم اور اپنا صدر ریاست ہوگا میں نے بیان دیا اور بیان میں میں نے غلط کیا کہا میں نے وہی بات دو رہا ہی جو حقیقت ہے کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ جس دن سے جمہو کشمیر کی ریاست اس ملک کا حصہ بنی لگاتار انیس سو پہنسر تک ہمارا وزیر آزم تھا صدر ریاست تھا یہ ایک حقیقت ہے اور میں نے نیشنل کانفرنس کے طرف سے بھی کوئی نئی بات نہیں کی جب میں نڈی اے میں واجپائی صاحب کی حکومت میں منسٹر تھا اس وقت بھی ہمارا منشور یہی تھا اس وقت بھی ہم اندرونی خودمختاری کی بات کر رہے تھے اس وقت بھی ہم پری فورٹی سیون کی بات یہ پوسٹ پری ففٹی تری کی بات کر رہے تھے تو اگر اس وقت میرا یہ کہنا صحیح تھا تو آج میرا کہنا غلط اچانک کیسے ہو گیا ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جس جگہ ہم اس وقت بھی کھڑے تھے کہ ہم اس ریاست کی اندرونی خودمختاری کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں اور پری ففٹی فری جس شرائط کے منیات پہ جمہور کشمیر کی ریاست اس ملک کا حصہ بنی ان کو ہم دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں نہیں بات تو کوئی ہے نہیں کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم عطالت میں کیس لڑھ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ کیس لڑھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں تین سو ستر اور پین تیسے کو بچانے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کو ساتھ دینے کی ضرورت پڑے گی یا کسی کا ساتھ لینا پڑے گا ہم کر لیں گے پچھلے چند مہینے پہلے جب ہم نے الطاف بخاری صاحب کو اس ریاست کا وزیرعالہ بنانے کی کوشش کی وہ کس لیے کی وہ پین تیسے اور تین سو ستر کو بچانے کے لیے ہم نے کیا تھا اس وقت ہم نے پی ڈی پی اور کانگریس کا ساتھ دیا اگر آگے پین تیسے اور تین سو ستر کو بچانے کے لیے ہمیں اور اقدامات اٹھانے ہوں گے ہم اٹھا لیں گے ہمیں کوالیشن نہیں چاہیے ہم اپنی طاقت پہ حکومت بنائیں گے